موسیقی 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 تو ہم لوگ جا رہے ہیں بچوں کی سکول آج جو ہے رزالٹی ہے اور آج الہان کا ہے کل صفانہ کا ہے موسیقی کیا حال چالیں کیسے ہیں آئی ہاپ آپ سب خوش ہوں گے خیرید سے ہوں گے ہم بھی خوش ہیں خیریت سے ہیں کیا ہے آج آج آپ کا ریزولٹ آنا ہے آپ کا کب آئے گا تمورو ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ہزبنڈ کا وہ آئیں گے تو ہم لوگ جائیں گے وہ گئے ہیں نیچے کچھ کام سے تو بس ہزبنڈ آگئے ہیں بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور جلدی سے چلتے ہیں سکول تاکہ ہم لوگ لیٹ نہ ہو جائیں ویسے ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہو چکے تھے کیونکہ ہمیں ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ آج جلدی سکول جائیں گے اگر جلدی جاتے ہیں تو جلدی فری ہو جاتے ہیں تو آج ہمیں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے اور ڈر یہ ہے کہ رشی زیادہ ہوگا تو اس وجہ سے ہم بھی پھر لیٹ گھر پہنچیں گے اور رمضان ہے تو رمضان میں ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے فری ہو جائیں تو اور ہمیں بچوں کی ری ریجسٹریشن بھی کروانی تھی تو اس میں بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ ہم لوگ جا رہے ہیں بچوں کی ساری الہان کی کلاس میں تو یہ ہمیں ریزلٹ مل گیا تھا اور ریزلٹ الحمدللہ الحمدللہ بہت بہت زبردست آیا ہے اور الہان نے جو ہے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے تو بس اور یہ ہیں جی سفانہ اور ان کو ان کا تھوڑا موڈ آف تھا ان کو در تھا کہ میرا ریزلٹ کیسا ہوگا کل تو بس میں آتے ہی گھر میں لگ گئی تھی کاموں میں اور بس آتے ہی میں نے جو ہے میرے پراتھے ختم ہو گئے تھے تو آج میں پراتھے بنانے لگی ہوں سکوائر والے تو بس وہ بنانے لگی ہوں اور میں نے آٹا گون لیا تھا اسی طریقے سے اور پیڑے بھی میں نے بنا لیے تھے تقریباً سولہ پیڑے میں نے بنا دیئے تھے اور بس ابھی میں یہ ایک جو ہے پراتھا بیل لوں گی اور پر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے تو یہ میں نے بیل لیا ہے پراتھا اور اب نالنے لگی ہوں اس میں گھی اور گھی کو ہمیں اچھے سے سپریڈ کر لینا ہے اور یہ پراتھا تو سب کو ہی آتا ہوگا اسکوائر والے تو سب سے پہلے جو میں نے پراتھا سیکھا تھا تو یہ میں نے اسکوائر والے بنانا سیکھا تھا تو اب میں نے اس میں وہ ڈال دیا ہے آٹھا سپرنکل کر دیا ہے اور اس طریقے سے ہمیں فول کر لینا ہے اور یہ پراتھا تو میرے خیال میں سب کو ہی آتا ہوگا اور یہ بن گیا ہے اسکوائر پیڑا تو اس کو میں سائیڈ میں رکھ دوں گی زیادہ تر تو میں نے بنا ہی لیے تھے آخری دو بچے تھے تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دیتی ہوں ویسے تو میں نے پچھلے رمضان میں ایک بنایا تھا دوسرے طریقے سے بنایا تھا لیرز والا وہ جو کٹ لگا کے بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے جو بنایا تھے اور ابھی میں نے سوچا کہ اسکوائر والے بنا دیتی ہوں اور کافی تو میرے بن گئے ہیں باقی ابھی میری جو ہے یہ دو بچ گئے تھے تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں اور یہ بس اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے فول کر لیں گے تو یہ سارے بن گئے ہیں سکوائر پیڑے اور میں اب ان کو سب کو بیلوں گی اور ان کو بیل کے وہ ہی بٹر پیپر پہ جو ہے نا ان کو رکھتی جاؤں گی اور بعد میں ان کو فریز کر دوں گی سہری میں اگر آپ کو یہ پراتھے بنے ہوئے فریزر میں مل جائیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے بس فریزر سے نکالو تبوے پہ ڈالو اور بن جاتے ہیں جلدی سے اور وہ بھی گھر کے ساف ستھرے بنے ہوئے ہیلڈی تو یہ سکوائر والا جو ہے پراتھا میں نے بیل دیا ہے اب میں جو ہوں ایک پلیٹ پہ بٹر پیپر لگا کے اور ان کو جو ہے میں رکھتی جاؤں گی جیسے میں نے پہلے کیا تھا تو سارے پراتھے میں میں اسی طریقے سے بیل دوں گی آرٹس میں اور آرٹس میں آرٹس میں آرٹس میں میں نے کر دی ہیں اور یہ اس طریقے سے میں نے بن کر دی ہیں جیسے میں نے پہلی کیے تھے اس دفعہ میں نے سکوائر بنائے ہیں یہ تھوڑا ایزی بنتے ہیں تو اس پہ جاتے تو بس میں ان کو جو ہے زپ لک بیگ میں ڈال کے فریزر میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد شام ہو گئی تھی افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس میں افتاری بنانے لگی تھی تو یہ میں نے بنائے تھے وانٹون اور اس کی ریسپی جو ہے میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل گیا تھا تو میں نے یہ بنا کے اور فریز کر دیئے تھے تو جب انشاءاللہ نیکس ٹائم بناؤں گی تو انشاءاللہ ضرور ضرور ریسپی جو ہے نا ریکارڈ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میں نے فرائے کر دینے ہیں اچھا اس وانٹون کی جو سٹافنگ میں نے کی تھی جو شیٹ لی تھی وہ تھوڑی بڑی ہو گئی تھی مجھے اس کو کاٹ لینا چاہیے تھا سکوائر میں میں نے اس کو نہیں کاٹا تو اس کے وجہ سے یہ کچھ زیادہ لمبا اور بڑا لگ رہا ہے پھر میں نے بنا بھی لیے تھے سارے مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ زیادہ بڑے لگ رہے ہیں اور میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیے تھے اور بہت مازے کے بنے تھے بس یہی غلطی ہوئی تھی کہ شیٹ جو ہے نا کچھ زیادہ ہی بڑی تھی تو اس کی وجہ سے کچھ زیادہ بڑے لگ رہے تھے ساتھ میں میرے صفانہ بھی تھی تو صفانہ نے میرا سر گھما کے رکھ دیا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی بنانے آپ کے ساتھ تو اس وجہ سے بھی پھر میں نے اس کو منانی کیا پھر میں نے بنا بھی دیئے سارے اور پھر میں نے فریز کر دیئے باقی ٹیسٹ میں بہت زبردست ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرے گا جب میں اس کی رسپی ڈالوں گی تو ضرور ٹرائے کریے گا تو نیکس ٹائم جو ہے میں نے سوچا ہے کہ میں سموسا پٹی سے جو ہے ٹرائے کروں گی کیونکہ سموسا پٹی سے بھی بنتے ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا تو بس میں اس سے ٹرائے کر کے دیکھوں گی اور کچھ نیا شیپ بھی دیکھوں گی نیا تو نہیں ایک بنتا ہے نا پوٹلی والا تو وہ میں ٹرائے کروں گی اکثر پوٹلی والا بنتا ہے اور یہ کی والا بنتا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس بار جو ہے بجو بناوں گی نا تو وہ پوٹلی والے شیپ بناوں گی اور کچھ اس طریقے کے بھی بناوں گی بہت یہ کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے تو چھوٹے سائز میں انشاءاللہ بناوں گی اچھا افتاری میں آج جو میں نے بنائے تھے آج میں نے یہ وانٹون بنائے تھے اور فروٹ چارڈ بنائی تھی اور میں نے چنا چارڈ بنائے تھے اور چیز سموسا اور چکن سموسا بھی فرائے کیے تھے تو ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں جی فوٹبال اکیڈمی میں اور آج جو ہے الہان کا فوٹبال کا میچ ہے اور الہان کے کچھ دوست بھی الہان کے ساتھ آئے تھے تو بس ہم لوگ ان کو جو ہے لے کے آئے ہیں اور اب بھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں ان کے کوچ کا وہ لوگ آئیں گے تو ہم لوگ اندر جائیں گے تو الہان کا پہلی بار یہ فوٹبال میچ ہو رہا ہے اور الہان بہت اکسائیڈ تھے بہت خوش تھے افتاری کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے نا فورا نکل آئے تھے کیونکہ آٹھ بجے جو ہے الہان کا میچ سٹارٹ ہونا تھا تو بس ہم لوگ بس ابھی وہی کوچ کا ویٹ کر رہے ہیں کوچ جو ہے وہ لیٹ ہو گئے تو تو فائنلی کوچ بھی آ گئے ہیں الہان کے اور بس ابھی ہم لوگ جو ہے اندر جائیں گے تو بچے جو ہیں وہ اندر چلے گئے ہیں اور ہم لوگ بھی ابھی جانے لگے ہیں افتار کے بعد کی چائے جو ہے وہ میں نے پی نہیں تھی اور تو بس یہاں پہ کیفیٹ ایریا تھا اور میں نے یہاں پہ چائے لے لی اور چائے بھی مزے کی تھی لانگ والی چائے تھی تو بہت مزے کی تھی اور ساتھ میں میں اپنے بیٹے کا میچ بھی دیکھ رہے ہوں آج کا بلوگ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا لیزی ہے کیونکہ کچھ خاص کرنے کو تھا نہیں بس یہ وہی جو ڈیلی روٹین تھا رمضان کا صبح سہری بنائی دوپیر کا کھانا بنایا اور افتاری بنائی اور یہ تھا کہ ہم لوگ بچوں کے سکول چلے گئے تھے ریزرٹ لینے کے لیے اور الہان کا فوٹبال گھر آگئے تھے اور گھر آتے ہی ہم لوگ سو گئے تھے کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا تھا تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ ہو گئے تھے تو بس سوتے سوتے تقریباً ایک بج گیا تھا تو لیٹ ہو گیا تھا اور پھر چار بجے میں دوبارہ اٹھ گئی تھی اور میں نے سہری میں یہ بنائے تھے پراتے تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں اچھا کل جو ہے نا میں نے افتاری تو بنائی تھی اور کل میں نے دوپیر میں ہی رات کے کھانے کے لیے میں نے بیف کے بانگ کی نہاری بنائی تھی بہت مزے کی بنی تھی تو وہ بنائی تھی اور آپ کو پرشو کو کر جو ہے وہ پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو بس ہم نے کھانا کھا کے اور ہم لوگ جو ہے نا فوراں نکل گئے تھے تو بلکل بھی ٹائم مجھے نہیں ملا تھا برطن دھونے وغیرہ کا تو بس پھر صبح میں میں اٹھ گئی تھی سہری کے لیے اور بس ابھی کچھن دے کے کتنا گندہ ہو رہا ہے تو بس اگنور کر لیجئے گا اور بس ابھی ہم لوگ سہری کریں گے اس کے بعد پھر نماز قرآن سے پڑیں گے اور پھر ہمیں تیاری کرنی ہے دوبارہ سے سکول جانے کی کیونکہ آج جو ہے سفانہ کا جو ہے ریزلٹ دے ہے تو آج سفانہ کا انشاءاللہ ریزلٹ آئے گا اور یہ پراتھا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کرسپی کرسپی تو یہ میں نے بنا لیا ہے اور چائے جو ہے وہ بھی میں نے بنا لی تھی اور بس ابھی ہمیں مجھے انڈے تل دینے ہیں وہ انڈے میں بنا لوں گی تو سہری الحمدللہ ہم نے کر لی تھی اور روزہ بھی الحمدللہ ہم نے صحیح سے رکھ لیا تھا تو بس ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں بچوں کے سکول اتنا ہی ملتے ہیں اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تھانکس فور ووچنگ انٹل دن با بائی ٹیک کیئر الحافظ